محبت نہ کرے وہ مومن ہوئی نہیں سکتا ماباو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے محبت کرنی اتنا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے محبت کرنی و الناس عیسیٰین دویا کہ فرمایا دنیا کے تمام کتنی عزیز کرنی لوگ کیوں نہ ہو کتنی خرابت آر کیوں نہ ہو کتنی قیدی کیوں نہ ہو کتنی اقترب کیوں نہ ہو ان سب سے سب سے زیادہ محمد کرنی ہے تو مجھ سے کرنی ہے جب تم مجھ سے اسی محمد کروں گے کہ ماماں کو فیڈا کر دو لیکن میری محمد کو قربان نہ ہونے دو اولاد کی قربانی کا موقع آ جائے اولاد کو قربان کر دو لیکن میری محمد کو قربان نہ چھڑو تب وہ تم حقیقی معینوں میں مومن ہوگی اور دلہ مطالبہ میں ارز کرتا ہوں کہ اہل سنت و جمعہ بریلی مکتب میں اسے کریں حالانکہ ہم اہل سنت ہیں لوگ ہمیں چھڑانے کے لئے بریلی دیکھیں لیکن بہرحال ہم اس لقب سے نعرہ دیں اور اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں بریلی کی حقوط آلہ حضرت کی طرف بھی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آلہ حضرت کا آتھا خود جنت میں لے جانے والا راستہ تو ہمیں بریلی کے لئے پر بھی فکر کہوانے پر بھی سکتے ہیں اگر سے تمہیں اس کو چھلانے کے لئے کہا جبکہ حقیقت ہی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت پڑھتا ہے تو میں باباہ کے دعا اور تحقیق کے ساتھ بلا خوف و تقدیر جلائی کے نوشکی میں یعنی کروں کہ دنیا اسلام میں جس قدر اس وقت پہتے ہیں سوائے اہل سنت و جماعت پر کون یما تو اسی ہی جو حقیقی معینوں میں رسول اللہ سے صحیح صحیح سے محبت کرتا ہے یاد رکھیں محبت کے ساتھ توہین شامل نہیں ہوشکتا ہے جہاں محبت ہوں گی وہاں توہین نہیں ہوگی اور جہاں توہین ہو وہاں محبت نہیں ہوشکتا ہے یہ دو مقضان چیزیں ہیں جیسے جنو راکھ ایک نہیں ہوشکتے جس طرح سماؤ شامل نہیں ہوشکتے جس طرح مرگ اور عورت ایک نہیں ہوشکتے جس طرح زمین اور اسمان ایک نہیں ہوشکتے اسی طرح محبت رسول اور مبز رسول یا توہین رسول ایک جگہ جبا نہیں ہوشکتے یہی وجہ ہے کہ اس تعلیم کو ہمارے مقضی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں ہم رہاں پرشت پر عطا کرتے ہیں اس لئے کہ طرح مجال آدم تمہیں بے سمار محمد کے ہمیں عطا کرتے ہیں بے سمار احرام اور اقرام کیلئے ہیں مطلب دیلی تمام محمدوں میں اور تمام انامات میں اس سب سے بڑھتر محمد اور انام جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے اس لئے کہ اگر ہم یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود نہ ہوتا ہم خودہ کو نہیں پیٹھائیں ہم اللہ کی مار پر نہیں رکھتے ہم یہ انت کا راستہ نہیں جانتے ہم بھی دعوظہ اللہ میں داری دین سم پیسٹھ ہاتھوں سے بڑا ہے ہم میں شکشہ اس کے لاؤں سے ہم میں گویاں کی طلب ہوتے ہیں گویاں کہ ہم صاحب انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ہماری دلے دیت جان روزہ نہیں بڑھتا ہوتے ہیں حقیقی مائنوں میں اگر انسان کرنے کا کسی نے دن سم صلی کا سکھایا اور دیا ہے تو ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتا ہے تو جس تاریخ کو آتا فائدہ ہوئے ہیں جس تاریخ کو اس حق دانے جیتی پر اپنا تفروض ہوئے جلوہ کر ہوئے ہیں سب سے بڑھ کر مصورتوں کا دینے تمام ایدوں کی اید ہے نبی حقیقت کی پیدایت اور اب تبارک و تعالیٰ میں ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بارہ نمبر چاہت سنے آلے مران آیت نمبر ایساو چاہت میں ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول انہیں بھیجھ لیا ہے ان میں سے ہم نے رسول کو لابوس کیا ہے اب یہاں پر تکھیل کرو کرویا غمار صلی اللہ علیہ الرحمن اللہ علیہ وسلم میں محبو ہم نے آگے ہوئے بھی لیلہ مرسان عالم کی رحمت برہتا ہے اب یہاں پر کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے یہاں کسی دھر کی تفریق نہیں ہے یہ دواغ انسانیت کی بات ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بہت حیثیت سے رسول جب ذکر ہو رہا ہے اور جب رسول کی بات ہوئی ہے تو وہاں احسان کا ذکر ہو رہا ہے جہاں احسان کا ذکر ہو رہا ہے وہاں احسان مومنین بل 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 ہے جائے جب ہم رسول بھیجیں گے تو مومنین ہوں گے جو اس احسان کو مانگیں گے اور کسکوں بھی عدا کریں گے اور جو کسک عدا نہیں کریں گے اور جو اس سے روگردان ہی کریں گے وہ مومن ہوں گے ہی نہیں اس لئے ہم مومنین کا بستعمال کی یہاں عالم تستعمال نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اللہ نے عالمین پر احسان کیا اور جو اسے رسول رہ جائے یہاں عالمین کل احسان کیا